اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے چلیئے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں مجھے ایک لڑکی کا کال آیا حالانکہ یہ میرے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے سیکڑو کال مہینے میں آ جاتے ہیں تو اس میں ویڈیو بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ جو اس لڑکی نے جو اپنا پرابلم بتایا ہے جو مسئلہ بتایا ہے یہ میکسیمم لڑکی جب کال کرتی ہے تو یہی مسئلہ پوچھتی ہے یہی مسئلہ بتاتی ہے اپنا یہی پرابلم کا وہ سلوشن چاہتی ہے اور یہ کومن مسئلہ ہو گیا ہے کومن پرابلم ہو گیا ہے تو اس لڑکی سے جو میری کونوزیشن ہوئی میں نے سوچا کہ اس کو شیئر کر دوں تاکہ یہ اور لڑکیوں کے بھی کام آ جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے اور اس میں جو میسج دیا گیا ہے وہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اپنی بہن بیٹیوں میں اور دوسری لڑکیوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس لڑکی نے مجھ سے یہ کہا کہ حضرت مجھے ایک لڑکے سے بے حد محبت ہے میں بہت پیار کرتی ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ پہلے بہت اچھا تھا مجھ سے محبت کا اظہار کرتا تھا مجھے زمین و آسمان کی سیر کراتا تھا چاند اور تارے توڑ کر لانے کی بات کرتا تھا دنیا گھومانے کی بات کرتا تھا سارا جہان وہ میرے قدموں میں لاکر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہر وقت میرے رابطے میں رہتا تھا کانٹیک میں رہتا تھا ہم لنج ڈینر اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر ہم ساتھ میں کرتے تھے مگر اب کچھ دنوں سے وہ مجھے اگنور کر رہا ہے آوائیڈ کر رہا ہے میرے میسج کا جواب نہیں دیتا کال نہیں اٹھاتا جب اس کا دل ہوتا ہے وہ بات کر لیتا ہے تھوڑی ہی دیر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بزی ہوں حالانکہ مجھے بتا ہے وہ کئی بزی نہیں ہوتا مجھے اس کی ساری روٹین بتا ہے سارا شیڈول بتا ہے حضرت مجھے اس سے بے حد محبت ہے کچھ ایسا بتائے کوئی ایسا وظیفہ بتائے کوئی ایسا تعویز دے یا کوئی ایسی آیت بتائے کوئی ایسا ذکر بتائے کہ وہ ٹھیک ہو جائے وہ ساری دنیا سے کٹ کر وہ میرا ہو جائے مجھے مل جائے وہ لڑکی بڑی معصومیت سے یہ جملے بار بار دہرا رہی تھی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت مجھے اس سے بہت محبت ہے بے انتہا محبت ہے میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں جب میں اس لڑکی کے یہ جملے سن رہا تھا تو میں بہت حیران ہو رہا تھا تو میں نے اس سے تھوڑی ڈیٹیل تھوڑی تفصیل جاننا چاہی اس کے ساتھ تعلق کیسے بنا کیسے اس کی شروعات ہوئی تو اس لڑکی نے میرے سوال کا جواب دیا کہ اس لڑکے نے ہی تعلق شروع کیا تھا کانٹیکٹ شروع کیا تھا حالانکہ میں اس ریلیشن اور اس تعلق کو لے کر میں بالکل تیار رہی تھی اور نہ میں مان رہی تھی لیکن وہ لڑکا صبح شام مجھے میسج کرتا تھا کال پر کال کرتا تھا حالانکہ میں نے اس کو کئی بار سمجھایا کہ اس قسم کے تعلق اور اس قسم کے ریلیشن میں مجھے نہیں پڑنا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے پسند نہیں ہے لیکن وہ تسلسل کے ساتھ یعنی کنٹینیوز میرے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا کہ میں مان گئی اور وہ میٹھی میٹھی باتوں سے میرے دل میں داخل ہو گیا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں اس پر مرنے لگی میں نے تھوڑی اور تفصیل اور ڈیٹیل جاننے کے مقصد سے اس لڑکی سے پوچھا کیا آپ دونوں کے درمیان جسمانی تعلق ہو گیا ہے یعنی فیزیکل ریلیشن ہو گیا ہے تو اس لڑکی نے کہا کہ حضرت میں پہلے تو بلکل نہیں مانتی تھی میں تو اس کو صاف کہتی تھی کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن حضرت آہستہ آہستہ اس نے مجھے منع ہی لیا اور ہمارے درمیان وہ سب کچھ ہو گیا جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن حضرت مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ اس کو محبت نہیں کہتے تو میں نے اس لڑکی کو سمجھایا کہ بیٹا جسے آپ محبت کہتی ہونا اسے لڑکوں کی لینگویج میں لڑکیوں کو پھسانا کہتے ہیں وہ بھی ان کا جسم حاصل کرنے کے لیے اور ان سے فیزیکل ریلیشن بنانے کے لیے اور یہاں میں آپ لوگوں کو سب لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ ہمارے یہاں زیادہ تر لڑکیا لڑکیوں میں ہی رہتی ہے اس لیے ان کو لڑکوں کی لینگویج کا پتا نہیں ہوتا میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کل لڑکیوں کو لڑکوں کی لینگویج سمجھنا بھی بہت ضروری اور بہت اہم ہو گیا ہے بے شمار لڑکے لڑکیوں کا جسم حاصل کرنے کے لیے محبت کا نام استعمال کرتے ہیں محبت کا جال استعمال کرتے ہیں یہاں پر میں صاف کر دوں کہ سب لڑکے ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن آج کل یہ فلمیں اور ٹی وی اور انٹرنیٹ استعمال کر کر کے بہت سارے لڑکے محبت کا جال ہی استعمال کرتے ہیں لڑکیوں کو فساتے ہی ہیں ایک بار کیا میں نے کئی بار کئی بے شمار لڑکوں کو پوچھا کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ جسمانی تعلق فیزیکل ہونے کے لیے محبت کا کیوں نام لیتے ہو محبت کو کیوں بدنام کرتے ہو تو تقریباً سب کا میکسیمم لڑکوں کا جواب یہ تھا کہ محبت کا نام نہ لو تو لڑکیا ہاتھ تک لگانے نہیں دیتی تج بھی نہیں کرنے دیتی اور محبت کا نام لے لو تو شریف سے شریف لڑکیا بھی مان جاتی ہے میرے بیٹیوں میرے بہنوں یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت کا نام اکثر کیوں لیا جاتا ہے آپ کو پھسانے کے لیے آپ کا جسم حاصل کرنے کے لیے یہ چاند ستاروں کی باتیں اور یہ ستارے توڑ کر لانے کی باتیں یہ سب فیزیکل ہونے کی حد تک ہوتے ہیں بہت کم محبتیں ہیں جو نکاح تک پہنچتی ہیں میں نے اس لڑکی کو سمجھایا کہ اس لڑکے نے آپ کو بڑی ہوشیاری سے پھسایا ہے آپ کو اس سے محبت نہیں بھلکہ آپ پھس گئی ہے بلکل ویسے ہی جیسے مشلی کاٹے میں پھس کر تڑپتی ہے آپ بھی تڑپ رہی ہیں اور اوپر سے آپ کی سادگی تو دیکھئے اس سادگی پر کون نہ مر جائے اے خدا اس تڑپنے کو آپ محبت کا نام دے رہی ہے آپ خود سے جھوڑ بول رہی ہے آپ مجھے اس سے محبت ہے کہنے کے بجائے یہ کہنا شروع کرے کہ مجھے اس نے پھسا دیا ہے مجھے اس نے پھسا لیا ہے تاکہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے آپ خود کو اس کاٹے سے باہر نکال سکے اس نے جو آپ کو دھوکہ دینا تھا دے دیا مگر آپ یہ جو بار بار کہہ کہہ کر کہ مجھے اس سے محبت ہے مجھے اس سے محبت ہے خود کو دھوکہ دینا بند کرے میں نے اس لڑکی کو اور زیادہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ آپ تو مشلی سے بھی سادہ لڑکی ہے کیونکہ مشلی بھی فری فوٹ کھانے کے بعد کاٹے میں پھسنے کی وجہ اس کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں پھس گئی ہوں اور پھر وہ اپنی زندگی بچانے کے خاطر کاٹے سے نکلنے کے لیے تڑپتی ہے اور زندگی کی طرف واپس لوٹنے کے لیے زور لگاتی ہے وہ اپنے فسنے کو محبت کا نام نہیں دیتی کہ مجھے محبت ہو گئی ہے میں مچھے کی ہوں مچھے رہا میرا ہے مجھے مچھے رہا ملے گا تو میں زندہ رہوں گی ورنہ میرا جینا مشکل ہو جائے گا میں مچھے رہے کے بغیر مر جاؤں گی وہ مشلی اس جھوٹی امید کے ساتھ جھوڑی نہیں رہتی کہ شاید ایک دن مچھے رہے کو احساس ہو جائے گا اور وہ پلٹ کر ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا یاد رکھیں مچھے رہے پکڑنا مچھے رہے کا مشغلہ ہوتا ہے مچھے رہے کا کام ہوتا ہے وہ کسی ایک مچھے رہے کا نہیں ہوتا اس لیے وہ آپ کا بھی نہیں ہو سکتا مچھے رہے میں اپنی سچی محبت ڈھونڈنے کے بجائے اس جھوٹی محبت کے جال سے باہر نکلنے پر زور دے مجھے اس سے محبت ہے مجھے اس سے محبت ہے مجھے اس سے بہت زیادہ پیار ہے اس کا ورد کرنے کے بجائے آپ یہ بولنا شروع کریں کہ میں فز گئی ہوں میں فز گئی ہوں میں فز گئی ہوں اس کا ورد کریں تاکہ آپ کا دل و دماغ اس جھوٹی محبت کی لالت سے باہر نکالنے میں آپ کی مدد کرے گا یہی سارے مسائل کا حل ہے مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹے سے کونوزیشن سے اور یہ کال پر ہوئی تھوڑی سی باتچیز سے ہم کو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ ہمیں اور اچھی سمجھ عطا فرمائے اور زمانے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غذا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تلبینہ ڈال کر اسے ہبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریل فری ہے اگر آپ دسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں گے